ویلکم ٹو انگریتی فائل اس طور میں انگلیش بولنا ہماری ضرورت نہیں بلکہ مجبوری بن چکا ہے اسی مجبوری کو پیشن ازر رکھتے ہوئے میں نے آپ لوگ کے لئے ایک تیس دن کا کورس بنایا ہے جس کے اندر آپ ایک سنٹینس بنانا سیکھنے سے لے کے فرفر انگلیش بولنے تک مکمل طور پر ٹرین کیے جائیں گے اس کورس میں آپ وہ سب کچھ سیکھیں گے جو فرفر انگلیش بولنے کے لئے ضروری ہے جس میں اسینشل گرامر ہے، سنٹینس سٹرکچرز ہیں، ووکیبلری ہے، ڈیلی لائف سنٹینسز ہیں، پرننسیشن اور ایکسینٹ کلاسز ہیں کونفیڈنس بیلڈنگ کی کچھ ٹپس ہیں اس کورس میں آپ وہ سب کچھ سیکھیں گے جو آپ کو انگلیش بولنے کے لئے چاہیے آج اس کورس کی پہلی کلاس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ ایک سنٹینس کیا ہوتا ہے اس کے کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، اس کے کون کون سے پارس ہوتے ہیں ایک سنٹینس کو بنایا کس طرح سے جاتا ہے سو فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سنٹینس کیا ہوتا ہے سنٹینس کہتے کس کو ہیں الفاظ کا ایسا مجموعہ جو مکمل مفہوم ادا کرے مکمل مفہوم کا یہ مطلب ہے کہ اگر سامنے والا بول رہو تو ہم اس کی مکمل سمجھ آ جائے اگر ہم سنٹینس لکھا پڑھیں تو ہم اس کی مکمل سمجھ آ جائے جیسے ایم پاکستانی، میں پاکستانی ہوں تو اب میں اگر کسی کے سامنے بولوں گو تو اس کو مکمل سمجھ آ جائے گی کہ یہ اپنے بارے میں کچھ بتا رہا ہے کیا تم آم کھانا پسند کرتے ہو احمد اس پلینگ کریکٹ احمد کریکٹ کھیل رہا ہے میں کریکٹ میں اچھا ہوں وہ کریکٹ میں رہتا ہے سو اب یہ سبھی فکرات کیا ہیں اس میں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے یا کوئی بات چل رہی ہے جس کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے جس کا میننگ کلیر ہے اب آپ کو یہ کیوں سیکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس مختلف ورڈز ہوتے ہیں کچھ نوں کچھ ہم نے ورڈز سنے ہوتے ہیں کچھ سیکھے ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ ترتیب نہیں پتا ہوتے جس ترتیب کے ذریعے ہم نئے سے نئے سنٹینس خود سے بناتے جائیں ایک ورڈ سے آپ بہت سارے فکرات بنا سکتے ہیں لیکن اس وقت کہ جب آپ کو ترتیب پتاؤ کہ اس طرح سے ایک سنٹینس بنتا ہے جیسے آپ کے پاس تین ورڈ آتے ہیں کریکٹ احمد پلیز آپ لکھ دیں پلیز احمد کریکٹ کریکٹ احمد پلیز کریکٹ پلیز احمد لیکن کسی طرح وہ ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کو اس کا ایکزیکٹ سٹرکچر پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں پہلے ہم نے سبجیکٹ لگانا ہے then ہم نے ورب لگانا ہے then object لگانا ہے آپ اس کو arrange کریں گے اور آپ کا سنٹینس بن جائے گا احمد پلیز کریکٹ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سنٹینس کے پارس کون کون سے ہوتے ہیں احمد is playing کریکٹ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکٹ اب یہ دو ہمارے پاس ٹرمز ہیں اور یہی ایک سنٹینس کے دو پارس ہوتے ہیں ایک اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک پریڈیکٹ ہوتا ہے فردہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے پریڈیکٹ کیا ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ والی ترتیب پڑھی ہے تو ہم اس کے ذریعے بھی اس کو کر لیں گے آگے لیکچر میں آپ کو وہ بھی پڑھایا جائے گا سب سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے what or whom the sentence is about کہ جو ہمارا سنٹینس یعنی جو ہمارا فکرہ ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے کس شخص کے بارے میں ہے ٹھیک ہے جس کی بات کی جاری ہوتی ہے ایک سنٹینس کے اندر اس کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے جیسے احمد علی گراؤنڈ آرمی کوئی بھی ایسے جس کے بارے میں ہم بات کر رہوں گے وہ سبجیکٹ ہوگا پریڈیکٹ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں کچھ بتاتا ہے کہ سبجیکٹ کے بارے میں یہ بات ہے جیسے احمد is a good boy احمد ایک سبجیکٹ ہے اور پریڈیکٹ ہے is a good boy کہ احمد ایک اچھا لڑکا ہے تو اب یہ پریڈیکٹ ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں کچھ انفرمیشن دے رہا ہے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ verb and object کیا ہوتے ہیں اب شاید آپ لوگوں نے پریڈیکٹ ٹرم پہلی دفعہ سنی ہو اور آپ نے جو سنٹینس کی ترتیب پڑھی ہو آپ نے سبجیکٹ پلس verb پلس object والی پڑھی ہو تو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے وہ بھی لکھ لیا ساتھ ہی سو verb کیا ہوتا ہے اور object کیا ہوتا ہے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اور then ہم اس ترتیب سے بھی کچھ سنٹینسز بنا کے دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں verb کیا ہے a word used to describe an action state or occurrence verb ایک ایسا word ہوتا ہے کہ جو ایک action کو describe کرتا ہے کسی کام کو کسی حالت کو یا کسی چیز کے وقوب بذیر ہونے کو جیسے go یعنی جانا یہ ایک action ہے یہ ایک کام ہے یہ ایک fail ہے play کھیلنا swim تیرنا تو یہ سارے words کیا ہیں یہ verb ہیں right اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ object کیا ہوتا ہے it receives the action of the verb تب جو verb ایک action کرتا ہے جیسے ہم نے ایک جیسے ابھی ہم نے ایک verb دیکھا ہے go ٹھیک ہے تو ہم اسے ایک سنٹینس بنا لیتے ہیں he goes to school he goes to school تو ابھی ہم پہ جو school ہے وہ اس action سے effect ہو رہا ہے اس پہ اس action کا اثر ہو رہا ہے وہ اس action کو receive کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی definition میں کیا لکھا ہو جو fail سے اثر انداز ہو ٹھیک ہے ایک اور example دیکھ لیتے ہیں i am working on computer i am working on computer میں computer پہ کام کر رہا ہوں اس میں i ایک سبجیکٹ ہے working جو ہے ہمارا یہ ہمارا verb ہے then ہم دیکھتے ہیں کہ object کیا ہے جو computer ہے اس میں وہ ہمارے جو verb ہے یعنی جو ہمارا action اس کو computer receive کر رہا ہے تو computer کیا ہو گیا یہ ہمارا object ہوگا اس طرح garden ہے the gardener is working in the garden جو مالی ہے وہ باغ میں کام کر رہا ہے اب جو garden ہے یہ ہمارا object ہوگا کیونکہ جو کام ہے اس کا اثر garden پہ ہو رہا ہے so i hope اب آپ کو verb اور object کی سمجھ آ چکی ہوگی تو اب ہم اس سے مزید کچھ sentence دیکھ لیتے جیسے احمد is reading book احمد is reading book اب اس میں احمد ایک سبجیکٹ ہے is helping verb ہے reading ہمارا main verb ہے اور book جو ہے وہ ایک object ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم is reading book اس سب کو اکٹھا دیکھیں تو یہ ایک predicate بھی کہلاتا ہے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ predicate basically verb object helping verb اور کچھ پرنون وغیرہ کو ملا کے بنتا ہے اس طرح the old man lost his stick the old man lost his stick بڑا آدمی یعنی the old man یہ ایک سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں lost مطلب گمادی his یہ ایک پرنون ہے اور stick کیا ہے object ہے stick ایک object ہے تو اب اگر ہم lost his stick اس کو دیکھیں تو یہ ایک predicate ہے ٹھیک ہے lost his stick ایک predicate ہے لیکن اگر ہم اس کو الگ الگ پارٹس میں دیکھیں تو lost ایک verb ہے stick ایک object ہے his جو ہے وہ پرنون کا ایک case ہے all right so i hope اب تک آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوگی لیکن پھر بھی میں آپ کو تین اگزامپلز اور دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اچھے سے clear ہو جائے اور آپ خود سے sentence بنا سکیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فیصل offers prayer فیصل نماز پڑھتا ہے اس میں جو فیصل ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے he is the door of action اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے subject ہے offers ایک verb ہے offers مطلب ادا کرتا ہے پڑھتا ہے یہ ایک verb ہے prayer جو ہے یہ object ہے اسی طرح مغلہ دیکھتے ہیں کہ a deal is taking both a deal is taking both a deal نہا رہا ہے اب اس میں a deal subject is ہمارا helping verb taken ہمارا verb ہے اور both object ہے i have completed my work میں اپنا کام مکمل کر چکا ہوں i a subject ہے have helping verb completed ہمارا verb and then جو work ہے وہ ہمارا object ہے so i hope اب تک آپ کو ایک sentence کے parts اس کو بنانے کی ترتیب سمجھ آ چکی ہوگی اس بار میں مزید آپ پانچ sentence ابھی commit box میں بنا کے paste کریں اور میں آپ کی mistake نکالوں گا kinds of sentences اب sentence جو اس کی پانچ types ہوتی ہیں assertive sentences interrogative sentences imperative sentences optative sentences and exclaim matrix sentences تو ہم سب سے پہلی type دیکھ لیتے ہیں جو کہ assertive sentences یعنی بیانیاں جملے a sentence which gives some information کو information دیتا ہے جیسے about facts opinion and belief ali eat mangoes ali عام کھاتا ہے ہمیں ایک information ملی ہے کہ ali eat mangoes فہیم is a student فہیم ایک طالب علم ہے ایک information ہے ایک بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کچھ declarative بات ہے کچھ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے the farmers plow کسان حل چلاتے ہیں they are not playing cricket وہ cricket نہیں کھیل رہے ہیں ہمیں ایک information ملی ہے کہ وہ cricket نہیں کھیل رہے ہیں he lives in crotchie وہ crotchie میں رہتا ہے ایک information ہے نا کہ وہ crotchie میں رہتا ہے تو ایسے سبھی sentences جو ہمیں کچھ information introgative sentences یعنی سوال یا جملے تو اس کے نام سے اکلے رہے کہ کچھ سوال پوچھا جائے گا ایسا جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے جیسے کیا علی عام کھاتا ہے کیا فہیم ایک طالب علم ہے کیا کسان حل کیوں چلاتے ہیں کیا وہ کرکٹ نہیں کھیل رہے کیا وہ کراچی میں رہتا ہے ان سنٹینس میں آپ نے دیکھ لی کہ کوئی نہ کوئی ان کو کہتے ہیں ان تراغیٹیو سنٹینس اس کو امرو نہیں کہتے یعنی اس میں کسی کام کرنے کا کہا جاتا ہے یہ اس سے منع کیا جاتا ہے ایسا جملہ جو حکم درخواست یا نصیحت کا اظہار کریں اس کو ہم کہتے ہیں ایمپیریٹیو سنٹینس جیسے اب ان سبی سنٹینس میں آپ دیکھیں تو کچھ نہ کچھ اس کو نصیحت کی جارہی ہے یا ریکویسٹ کی جارہی ہے کہ آپ یہ کام کریں آپ یہ کام نہیں کریں آپ سچ بولا کریں تو یہ ساری کہیں کوئی حکم ہے ریکویسٹ ہے یا نصیحت ہے اگلی ٹائپ ہے optative sentences یعنی دعایا یا تمانائی جملے ان کے نام سے کلیر ہے کہ یہ ایسا سنٹینس ہوتا ہے جس میں خواہش یا دعا کا اظہار کیا جاتا ہے ایسا جملہ جو خواہش یا دعا کا اظہار کرتا ہے خدا تمہاری عمر دراز کریں کاش میں امیر ہوتا خدا آپ کو کامیاب کریں آپ کی ٹیم میچ جیت جائے کاش وہ میری بیوی ہوتی اب ان سبھی سنٹینس میں آپ دیکھیں کہ دعا یا خواہش کا اظہار کیا جا رہا سو ان کو ہم کہتے ہیں آپ ٹیٹیو سنٹینس 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 نیکسٹ اور لاس ٹائپ جو ہے وہ ایکس کلی میٹری سنٹینس یعنی استجابیہ جملے ایسا جملہ جس میں جذبات کا اظہار پایا جائے ہرہ وی ہا وان دا میچ آہا ہم میچ جیت گئے برا و گو شاباش آگے بڑھو ریالی آئی مجھے یقین نہیں آتا ای 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 ہار گئے خاموش بچہ سو رہا ہے رائیٹ سو دیز ایکس کلی میٹری سنٹینس جس میں ایک سٹرونگ ای موشن کو ظاہر کرتے ہیں سو ابھی کمنٹ باکس میں اپنے اپنی پریکٹیس آپ نے سمیٹ کروانی ہے جس میں آپ ہر ٹائپ کا ایک ایک سنٹینس بنائیں گے اور اس کو کمنٹ باکس میں پیسٹ کر دیں گے تاکہ کہ